دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی حیرت انگیز چیزیں دکھاؤں گا جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے نہ صرف انٹرٹین ہوں گے بلکہ آپ کو کچھ نیا بھی دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل اردو ڈیلی کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر کے ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں دوستو آپ کو ایک ایسے حیرت انگیز سمندر کو دکھاتے ہیں جو کہ رات کو ایسے چمکتا ہے جیسے اس میں کئی ستارے موجود ہوں اس کو سی آف سٹار بھی کہتے ہیں یہ مالدیوز میں موجود ہے لیکن یہ سمندر چمکتا کیوں ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک قدرتی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جسے بائیو لیومینی سینٹ کہتے ہیں لیکن یہ خوبصورت دیکھنے والا پانی مچھلیوں اور ہم انسانوں کے لیے خطرناک ہے کیونکہ اس میں زہریلے مادویں موجود ہیں یعنی یہ خوبصورت تو بہت لگتا ہے لیکن خطرناک بھی ہے اس چمکنے والے سمندر کو آپ مالدیو کے وادو آئیلنڈ پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اب آپ کو کینیڈا میں موجود ایک ایسے جنگل کی طرف لے کر چلتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ سانس لے رہا ہو یہ ویڈیو دوہزار اٹھارہ میں انڈرنیٹ پر آئی تھی اور بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جنگل کی زمین ایسے اوپر نیچے ہو رہی ہے جیسے یہ سانس لے رہی ہو لیکن دوستو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زنجلہ ہے تو یہ وہ بھی نہیں ہے دراصل یہ سمپل سی چیز ہے اس جنگل میں توفانی ہوائیں چلتی ہیں اور تیز بارشیں ہوتی ہیں اور یہ توفانی ہوا درختوں کو اوپر سے دھکا دیتی ہے لیکن درختوں کی مضبوط روٹس درختوں کو نیچے سے پکڑ کر رکھتی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین میں مویسچر ہوتا ہے اور پھر یہ فینومینا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ ہوا اور درختوں کی روٹس کا مقابلہ ہوتا ہے جس سے یہ حیرت انگیز منظر نظر آتا ہے دوستو فریج کا استعمال ہم سب کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں فریج کی شکل تبدیل ہونے والی ہے رشیا میں کیسا فریج بنایا جا رہا ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گا اس فریج کا نام بائیو روبوٹ ریفریجریٹر ہے اس فریج میں کوئی ڈور نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خانے بنے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس میں موٹر موجود ہے اس فریج میں صرف ایک گرین جل لگی ہوئی ہے آپ کسی بھی چیز کو اس فریج میں ہاتھ ڈال کر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ جل نہ تو آپ کے ہاتھوں کو خراب کرے گی اور نہ ہی اس کی کوئی سمیل ہے اس جل کے اندر بائیو روبوٹ موجود ہیں جو آپ کی چیزوں کو تھنڈا رکھیں گے اس فریج کو بہت زیادہ بجلی کی ضرورت نہیں ہوگی صرف اس کے کولنگ پیڈ کو انرجی چاہیے ہوگی آپ اس فریج کو جیسے چاہے مرضی سے رکھ سکتے ہیں الٹا سیدھا یا پھر جیسے آپ کا دل کرے اور یہ فریج آپ کو جلد ہی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائیں گی دوستو آپ جنگل میں گھومنے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے پہاڑوں سے پانی نیچے کی طرف گرتا ہے جسے ہم آبشار بھی کہتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی انوکھی آبشار یعنی وارٹر فال دکھاتا ہوں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں آگ لگی ہو اسی لیے اس کو فائر فال بھی کہتے ہیں یہ حیرت انگیز نظارہ سال میں صرف ایک بار دیکھنے کو ملتا ہے امریکہ کی یوسیمٹی نیشنل پارک میں ایک بہت انچی آبشار ہے جو ہر سال فیوری کے دوسرے ہفتے میں سورج کی روشنی اس آبشار کے اوپر ایسے انگل سے پڑتی ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس آبشار میں آگ لگی ہو لوگ دور دور سے اس حسین نظارے کو دیکھنے کے لیے سال میں ایک دفعہ بڑی تداد میں یہاں آتے ہیں دوستو کیا آپ کا موبائل کبھی نیچے گر کر ٹوٹا ہے تو اکثر دوستوں کا جواب ہوگا ہاں مگر دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا حل بھی نکال لیا گیا ہے 25 سالہ جرمن سٹوڈنٹ فلپ فرینزل نے موبائل ائر بیک اجاد کیا ہے یہ ایک موبائل کیس ہے جو کہ ائر بیک کی طرح کام کرتا ہے یعنی جب بھی آپ کا موبائل نیچے گرے گا یہ ائر بیک کھل جائے گا اور موبائل کو زمین پر گرنے سے بچا لے گا یہ کیس سینسر کے ذریعے پتہ لگا لیتا ہے کہ فون نیچے گر رہا ہے اور اس ائر بیک میں میٹل کے سپرنگ لگے ہوئے ہیں جن کو آپ پھر سے کیس میں واپس ڈال سکتے ہیں دوستو اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک چمکنے والے پتھر کی طرف ایسا پتھر جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اس پتھر کو یوپر لائٹ گلو روک کہتے ہیں 2017 میں امریکہ کی سٹیٹ میں ایک آدمی سمندر کے کنارے موتیوں کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک یووی لائٹ تھی اور اس دوران اس کی نظر ایک پتھر پر پڑی جو ویسے تو سادہ سا گری رنگ کا پتھر لگ رہا تھا لیکن جب اس نے اس پتھر پر یووی لائٹ ڈالی تو یہ پتھر اورنج رنگ میں چمکنا شروع ہو گیا جیسے اس کے اندر کوئی لائٹ جل رہی ہو اور اسی آدمی نے اس انوکھے پتھر کا نام یوپر لائٹ گلو روک رکھا ایک ایسا پتھر جس پر یووی لائٹ ڈالی جائے تو وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے یہ آدمی اب ان پتھروں کو ڈھونڈ کر ان کو بیجتا بھی ہے دوستو اب اس حیرت انگیز تتلی کو دیکھیں جسے گلاس ونگ بٹر فلائی کہتے ہیں اس تتلی کے پر ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں یعنی آپ اس کے پروں کے آر پار دیکھ سکتی ہیں یہ تتلی زیادہ تر ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے اور ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ تتلی اپنے سے چالیس گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے یہ تتلی اپنے ٹرانسپیرنٹ ونگز کا فائدہ اٹھا کر کئی خطرناک انسائٹ سے بچ جاتی ہے اللہ تعالی نے ہماری دنیا میں کیسی کیسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں یہ واقعی میں کمال ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ وٹس اپ اور فیس بک پر بھی شیئر کریں اور اپنے میزمان عثمان بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ